بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدرِ مجلس معزز شرقہِ محفل خواتین و عزرات میں ابنم تو اس انجبن شاہِ حمدان کے کارکنوں کو ان کو شکریہ دا کرتا ہوں ان کو بار بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا ہی نفات کیا ہے اور خانہِ فرنگِ ایران جو کارکنوں نے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتظام میں اس انجمن کی معاونت کی ہے محضوظ سامین یہ تقریب میرا خیال تھا کہ میرے بغیر نہ ہو اس لیے میں نے ان کو بزارش کی تھی میرے صاحب سے اور لوگوں سے مگر اترائی اتفاق سے وقت ایسا علج گیا کہ اترائی تفصیل سے بات کرنے کا وقت نہیں مل سکے گا میں محضوظ خواہ ہوں مہترم صفیر صاحب سے اور خانہِ فرہنگ کے جو میزبان ہیں ان سے اور جو انجمنِ حمدانی ہے ان سے کہ مجھے چلدی ابھی تھوڑ دیر میں جانا پڑے گا یہ ابھی شایر اللہ کے بارے میں آپ نے ہمارے ایک اس عدارے کے ذمہ دار سے آپ نے گفتگو سنی ہے اور پھر ہمارے ڈاکٹر عمدانی صاحب نے اس خواب کا بھی ذکر کیا تو مجھے خیال میں آ رہا تھا کہ وہ نظام میرے خیال میں آ رہا تھا کہ جو دینِ رسول اللہ کی تبلیغ کا اشاعات کا نظام ہے وہ کیا ہے اس کے کئی گوشے ہیں کئی حصے ہیں اور جتنا کسی آدمی کو جو غور کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے واقفیت ہوگی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے حدوں اصحاب ہی نہیں ہے کہ کئی طریقے ہیں جن سے کہ اللہ کے دین کی محافظت دین پھیلتا ہے اس کی محافظت ہوتی رہتی ہے اس میں اس نظام کا ایک بڑا اہم حصہ اہلِ روحانیت کا نظام ہے جو ابھی مجھ سے پہلے پڑے گی آیات مبارکہ اور مبارک گفتگو سے جس کی طرف آپ نے اشارہ سنا اور اسی نظام کا ایک بڑا حصہ رضی علی حمدانی ہے میرے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں اس نظام کے بارے میں لیکن جو اور کسی کو بھی شاید زیادہ معلومات نہیں ہیں جس کی جتنی معلومات ہیں وہ پھر بھی کم ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کائنات کے سارے نظام میں جس طرح کچھ عجزہ ایسے ہیں جو سورج سے مثال کے طور پر مثال کی بات کرتے ہیں سورج سے برائے راست اقتصاب کرتے ہیں اس سے برائے راست روشنی حاصل کرتے ہیں پھر کچھ ہے جو جنہیں روشنی برائے راست حاصل کی ہے ان سے پھر آگے ان کے روشنی پھیلتی اگرچہ کام سب کا ایک ہی ہے مگر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بڑا درجہ ہے انبیاء علیہ السلام برائے راست پر وردگار عالم سے اقتصاب فیض کرتے ہیں اور وہی فیض کا جو سرچشمہ ہے وہ کچھ اور لوگوں پر بھی جلوگر ہوتا ہے مگر اس کا طریقہ اور اس کا راستہ جس طرح کے اس خواب نے ایک بات واضح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ فلان شخص ہے اور فلان جگہ پیدا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا تو یہ کوئی ایسی تخیلاتی بات نہیں ہے کوئی ایسی اندازے اور تک کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اس نظام کا ایسا مسترد حصہ ہے کہ جس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا جس کو جتنی معلومات ہے اگر کچھ کو معلومات نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں ہے اس بات کو ماننے کا لیکن کئی چیزیں ہیں دنیا میں جو کئی لوگوں کو معلوم ہیں اور دوسروں کو معلوم نہیں ہیں جن کو معلوم نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہیں جن کو معلوم ہیں وہ مکلف ہیں تو اسی طرح اس نظام میں جس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و مبارکہ سے برائے راست فیض حاصل کیا وہ کائنات میں بہت بہت عظیم المرتبہ شخصیات ہیں اور پھر وہ ان کے بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا مثال کے طور پر شاہ حمدان کے میرے خیال میں اپنے بس میں نہیں تھا کہ وہ کشویر آتے اور ادھر جاتے اور ادھر جاتے بلکہ وہ اس نظام کی ترتیب کی وجہ سے اور یہ چھوٹی سطح پر بھی بہت جگہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی جگہ معمور کر دیے جاتے ہیں کسی کام کے لئے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید جو اس کے مخالف نظام ہے وہ اس سے سبقت حاصل کر لیتا اور پھر نظامی سارا ختم ہجاتا تو یہ اس نظام کا مستقل حصہ ہے کہ اس میں لوگوں کو معمور کر دیا جاتا ہے اور ان معمور بن اللہ لوگوں میں سے ایک عزت شاہ حمدان بھی ہیں جن کا فیض زمانوں تک قیامت تک جاری رہے گا اور کشمیر میں اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اس سارے خطے میں کشمیر وہ خطہ ہے کہ جہاں خدا اور اس کے رسول کے نام پر لوگ پروانوار جانے دے رہے ہیں اور قربانیوں کی کوئی حد نہیں ہے کہ جو انہوں نے نہیں دی ہیں اور میرا میرا اپنا ذاتی طور پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان قربانیوں کے نتیجے میں نہ صرف کشمیر کو بلکہ پورے عالم اسلام کو فائدہ پہنچے وہ بات میں نے ابھی پچھے دنوں جب یہ اوائیسی کی میٹنگ ہو رہے تھی تو وہ جو کانٹیکٹ ڈوب بنا ہے اس کے جو تین سربراہ وہاں موجود تھے ان کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس پر غور کریں کہ ہندوستان کیوں کشمیر پر قبضہ رکھنا چاہتا ہے اس کا کیا سبب ہے اور کیوں اتنی بڑی وہ قیمت ادا کر رہا ہے آخر کیا اس کے پاس علاقہ تھوڑا ہے آدمی تھوڑے ہیں وسائل تھوڑے ہیں کس چیز کی ہندوستان کو کمی ہے کہ کشمیر کا یہ ڈیڑھ گرز جو خطہ زمین ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان کو اس نے جبرل قبضے میں رکھے دنی قیمت ادا کر رہا ہے تو میں نے کہا اس پر آپ غور کریں آپ لوگ اوائی سی والے غور کریں کہ کیوں ایسا کر رہا ہے تو میں نے کہا اگر غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کشمیری قوم جو ہے کشمیری مسلمان یہ بھارت کے جو توسی پسندانہ آزائم ہیں جو اس کا منصوبہ ہے توسی پسندی اور اس کی توسی پسندی میں اردگرد کی تمام چھوٹی بڑی ریاستیں شامل چین کے سوا باقی تمام ریاستیں اس کی توسی پسندی میں شامل ہیں تو یہ چند مٹھی بھر کشمیری حضرت شاہ حمدان کے اس پیغام سے انسپائر ہو کر اس کے اس جذبے اور شوق شوق کی وجہ سے یہ اس قابل ہو گئے ہیں تینوں نے ہندوستان جیسی بڑی قوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی کشمیریوں نے جانے دے کر قربانی دے کر پاکستان کی حفاظت کی ہے اور پاکستان کی محافظت ہوگی تو اس کی وجہ سے سارا جو خلیج کا خطہ ہے یہ سارا بچ جائے گا تو گویا کشمیری آج پاکستان اور پاکستان کی ذریعے سارے خلیج کے لئے قربانی دے رہے ہیں سب لوگ چاہے ایرانی ہوں چاہے ترکی ہوں چاہے تورانی ہوں چاہے سعودی ہوں چاہے کوئی ہوں یہ سارے لوگ خدا جانے ان کا کیا آشر ہو جاتا تو یہ مٹھی بر کشمیری جن کو جن کو وہ جذبہ اور شوق عزق شاہ حمدان کے پیغام نے اور ان کی روحانیت نے اور ان کی عظمت نے ان کو یہ شوق عطا کیا ان لوگوں نے ایک بہت بڑی قیامت کا راستہ روکا ہوا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی بات دنیا میں کوئی قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ دنیا ساری روس کے سوا ساری دنیا ان کے ساتھ فرسطینی لڑ رہے ہیں ساری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ تھے ان کے ذرائع ان کے وسائل ان کے سارے لیکن یہ واحد خطہ ہے کہ جس میں اتھیار اٹھانے میں بڑی دیر لگی لوگوں کو لیکن یہ خطہ ہے کہ جہاں کوئی اس قسم کی کھلوں کھلا امداد نہیں پہنچ رہی ہے اور سچی قائم رکھے ہوا ہے اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہے جو اس بات کو جانتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے وہ نہیں اس کا اندازہ کر سکتی لیکن اس کے باوجود کشمیری مسلمان نے ہستہ نہیں آرہا چھ ساڑھے چھ لاک فوج ہے وہاں اور درندہ اور وحشی فوج ہے وہاں چھ ساڑھے چھ لاک کہنے کو تو آسان بات ہے لیکن چھ لاک فوج کسی نے دیکھی ہو کسی جگہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے چھوٹے سے خطے میں چھ لاک فوج کا استماع کتنی بڑی قیامت ہے ان کا وجود ہی ہو کچھ نہ کرے کوئی بندوق نے چلائے کوئی گولی نے چلائے تو میز ان کا وجود ہی اس خطے میں قیامت سے کم نہیں لیکن اس کے باوجود کشمیر کا مسلمان بھارت کا راستہ روکے ہوئے ہے یہی وہ بات تھی کہ جب میں اس کی وضاعت کی تو اس وقت ترکی کے صدر نے مجھے ملے اور کہا کہ تم نے اپنا معاملہ بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے تو یہ وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکت اور عظمت کشمیری جہاد بھی کر رہے ہیں اور کشمیری عالم اسلام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں تو یہ جو تقریب یہاں منائی جا رہی ہے اس شاہ آمدان کے نام پر تو یہ انہی کا فیضہ سارا اور اس سے یقیناً پھر یہ پیغام دور نزدیک تک پہنچتا ہے میں اس انجمن کو اگرچہ ہم ان کی کوئی زیادہ مدد نہیں کر سکے اس کا مجھے افسوس ہے مگر انہوں نے شاہ آمدان کے پیغام کو عام کرنے میں جو کام کیا ہے وہ ہمارے شکریہ کے اور مبارک باد کے مستق ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کوشش جاری رہے اور زیادہ سے زیادہ جہاں تک پھیل سکتی ہم پھیلے ہیں پچھلے سال ہم تاجکستان میں کانفرنس کرنا چاہتے تھے وہ بوجود نہیں ہو سکی لیکن پھر انشاءاللہ موقع ملے گا اور ایرانی دوستوں سے کہیں گے کہ یہ تہران میں کسی اور جگہ اس طرح ایسی کانفرنسوں کا انعقاد کا تمام کریں تاکہ شاہ حمدان کے پیغام کو اور زیادہ علاقے میں اور زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد مر سکے میں اپنے وقت کی تنگی کی خرم حضرت چاہتا ہوں دل تا چاہتا تھا کہ تفصیل سے بات سنیں گے تفصیل سے بات کریں گے اس کے لئے حضرت چاہتا ہوں آخر دعوان الحمدلللہ رب